جب ملک ہچکولے کھاتا ہے جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ نہ کرتے جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا بٹھاتے نا زرہ آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے زرہ آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا ایکشن سے سیلیکشن والے درتے ہیں مسلم لیگ نو نہیں درتی جتنے چاہے تانگ پر پلاس سے چڑھاؤ گھری چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا سیلیکشن والے ہی الیکشن سے ڈرتے ہیں نون ویگ خوفزدہ نہیں ہم جید کے لیے میدان میں آئے ہیں جب میشرت ہج کو لکھاتی ہے تو نواز شریف کو لائے جاتا ہے جب پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے تو نواز شریف کو نکال دیا جاتا ہے ملک گروی رکھنے والا اب زمان پارک کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہے شہباد شریف اور اس حق دار کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بجائے عمران خان کو مانیٹری فرنڈ کے سامنے بٹھانا چاہیے تھا عوام بے وقوف نہیں مہگائی کی دلدل میں دھکیلنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں گھڑی چور کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے فورن فرنگ کا حساب بھی لیں گے مریم نواز کا اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب چوکت خانم اسپطال کے تین ملین ڈالر سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے عمران خان کا اعتراف رقم سات برس ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی پیسے دوہزار پندرہ میں واپس کر دیئے خواج آصف کو لیگل نوٹس پھیجنے تک رقم واپس نہیں ہوئی تھی امتیاز حیدر کے کردار کے حوالے سے عدالت کو گمراہ نہیں کیا ای بی این ایم رو میں اسرمایہ کاری کی تفصیلات معلوم نہیں نفع یا نقصان بھی نہیں جانتا اسپطال کے معاشی ماہرین آرڈٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں خواج آصف کے خلاف حتی کے ذات کیس میں پیچائر چیئرمن کا اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ویڈیو لنک بیان قبر پختونخہ کے ہیلیکاپٹرز کے استعمال کا معاملہ نیب کا امران خان سمیت دیگر افراد سے ریکاوری کے لیے چیف سیکرٹری اور متعلقہ اداروں کو خط دو سرکاری ہیلیکاپٹرز میں اٹھارہ سو غیر قانونی سفر کیے گئے سیاستدانوں نے پائنٹ سو اٹھاسی سرکاری اہلکاروں نے پائنٹ سو ستتر دیگر افراد نے چھائیسو پینتیس مرتبہ ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا نیب دستاویز جس کی لاتھی اس کی بہنز جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقی رخوشالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پشلے ادوار میں تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے جس کی لاتھی اس کی بہنز کا نظام ختم کی بغیر ملکی ترقی ناممکن باب پاکستان منصوبے میں اور بروپہ کا غبن ہوا نیب نے ایک بار بھی کسی کو طلب نہیں کیا صرف بے گناہوں کو ہی پکڑا گیا ماضی میں انصاف کا قتل عام ہوا ملک کو مل کر ہی مشکلات سے نکالیں گے باب پاکستان پروجیکٹ بھی پوری محنت سے مکمل کریں گے وزرعظم کا لاہور میں تقریب سے خطاب سویڈن کے جالی رہائشی کارٹس پر سولہ سو افغانیوں کو پاکستانی بیزے جاری ہونے کا انکشاف تمام بیزے سویڈن میں پاکستانی مشن سے جاری ہوئے وزارت خارجہ نے معاملے کی انکواری شروع کر دی تحریک انصاف کی فیصل آباد میں الیکشن کراو ملک بچاؤ ریلی سینکڑوں کارکنوں کی شرکت حکومت مخالف ناربازی آئیم ایف کو کچھ نہ سمجھنے والا اب اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے اس حق دار سے ایک رب ڈالر کا معاہدہ بھی نہیں ہو پا رہا اب یہ معاہدے کے لیے بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کریں گے امپورٹڈ اور نہ اہل حکمرانوں نے مہنگائی اور بیروزکاری میں اضافہ انڈسٹری سویتمنٹ کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا سرو خبیف کا خطاب ملک میں جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ ہر ملک کے شعبے کو تباہ انہوں نے کر دیا انڈسٹری تباہ کر دی بیروزگاری آج موجود ہے وہ اس حق دار جو آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے میں آئی ایم ایف کو کیا سمجھتا ہوں آج وہ آئی ایم ایف کے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو ہاتھ رکا کے بیٹھا ہوا ہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے صرف ایک ارب ڈالر کے لیے وہ مائدہ جو ہے وہ ان سے نہیں ہو پا رہا اور اس کی قیمت یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے پٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے کراچی میں جماعت اسلامی کا مطالبات کے حق میں صوبائی الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے احتجاج سب کا مقابلہ کریں گے حق نہ ملا تو اسلام آباد میں دھرنا ہوگا حافظ نئیم الرحمن کا مظاہرین سے خطاب پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے مطالبات ماننے کے لیے تیار جوونرسن کی بہادر آباد آمد دھرنے کا اعلان واپس لینے کی درخواست معاملہ رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے خالد مقبول صدیقی نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا آج ہونے والا احتجاج ماخر دھرنا دینا اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارا ہی ہے لیکن ہم نے اس حق کو سب سے کم استعمال کیا ہے ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہا ہے یہ رابطہ کمیٹی بیٹھے گی انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی وفاق کو اور اداروں کو قوم کی سلامتی کو قوم کی ضرورت و مفاد پر کوئی ہی درجی دیئے منی بجٹ مسترد اس بار عوام کو نہیں حکمرانوں کو قربانی دینا ہوگی پیچھتر برس سے ملک کو لوٹ کر کھانے والوں کا احتساب ضروری قربت حکمرانوں کو ایوانوں کے بجائے جیلوں میں ہونا چاہیے پھر آج الحق کا گجرات میں مہنگائی مارچ سے خطاب عاصف زرداری پر امران خان کے قتل کی سازش کے الزام کا کیس شیخ رشید کی تھانہ مری میں درج مقدمے میں زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور عدالت کا عوامی مسلم لکھ کے سربراہ کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم ترکیہ اور شام میں ہون لانک زلزلے سے تباہی دونوں ملکوں میں امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی امارت ایک ہندر ہزاروں فراد زخمی شدید سردی اور موسم کی خرابی کے باعث بے پناہ مشکلات امدادی کا روائیوں میں بھی خلق زلزلے سے متاثرہ ترک بھائیوں کی امداد دنیا بھر میں پاکستانی پیش پیش امریکہ میں پاکستانی بزنس پین چپکے سے تین کروڑ ڈالر سفارت خانے میں جمع کروا گیا ترک میڈیا کی رپورٹس کے بعد وزرعظم شہباز شریف کا دوستی کی شاندار مثال پر گمنام ہیرو کو خراج تحسین لاہور میں جاری لیٹرچر فیسٹیبل کا دوسرا روز ازاک رکھنے والوں کی بڑی تعداد علم کی پیاس بجھانے پہنچ گئے مختلف سیشنز میں دانشوروں کی شرکت کتابوں کی رونمائی اور پنجابی عدب پر مذاکرہ بھی سرگرمیوں کا حصہ موسیقی